اسلام علیکم کلاس 3 9 پیشل لیکٹر میں ہم نے chemistry کی definition پڑھی تھی اور chemistry کی importance ہماری daily life میں اس کو study کیا تھا آج ہم branches of chemistry کے بارے میں study کریں گے آج ہم تین branches study کرتے ہیں سب سے پہلی ہے physical chemistry physical chemistry کی definition بیٹا یہ ہے it is defined as the branch of chemistry that deals with the relationship between composition and physical properties of matter along with the changes in them physical chemistry میں ہم materials کی جو composition ہیں اور اس کی جو physical properties ہیں ان کا آپس میں relation جو ہیں وہ discuss کرتے ہیں matter سب سے پہلے سمجھ دیجئے matter کا چیز ہے matter کائنات کی ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو وزن رکھتی ہے اور جگہ دے لیے دی ہے ہر material کی اپنی اپنی properties ہیں کچھ وہ properties ہیں جو نظر آتی ہیں سامنے جو اس کی قدرتی حالت کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے رنگ ہے ذائقہ ہے اس کا سائز ہے اور اس کی جو physical state ہے کہ وہ چاہے گیس ہے یا مایا ہے liquid ہے یا solid ہے یہ ساری ساری physical properties آ جاتی ہیں material کی جو composition ہے یعنی جن چیزوں سے ملکل material بنتا ہے اگر وقت composition کا دیل ہو جاتے تو material کی physical properties بھی بیٹر change ہو جاتی ہیں تو composition of physical properties میں کیا تعلق ہے material کے اس کو آپ نے physical chemistry میں study کرنا ہے دوسری ریفنیشن بیٹر organic chemistry organic chemistry is the study of covalent compounds of carbon and hydrogen and their derivatives organic chemistry میں آپ نے دو elements جو اس کائنات میں بہت زیادہ دلات میں موجود مقدار موجود ہیں جس میں carbon اور hydrogen شامل ہیں ان دونوں سے ملاب سے بننے والے chemical compounds کو study کرنا ہے carbon اور hydrogen کے جو chemical compounds کے ملاب سے جو chemical compounds بنتے ہیں وہ hydrocarbons کہلاتے ہیں اور ان کو organic compounds کا نام بھی دیا جاتا ہے اور hydrocarbons کی جو study ہے وہ organic chemistry کہلاتی ہے اس کے علاوہ آپ نے hydrocarbons کے ساتھ ان کے derivatives بھی study کرنے ہیں یعنی وہ compounds بھی آپ study کریں گے جو hydrocarbons سے احض کیے جاتے ہیں اس کے اندر hydrocarbons کے بھی تستیریاں کرنے کے بعد جو نکالے جاتے ہیں وہ hydrocarbons کے derivatives کہلاتے ہیں ان کو بھی آپ نے study کرنا ہے organic chemistry میں organic compounds ہیں یہ خودتی طور پر بھی ملنے ہیں جیسے فال ہے اور اس کے علاوہ یہ deborment کے اندر بھی synthesize کیے جاتے ہیں مسلوی کاربر پر تیار کیے جاتے ہیں تیسی جو داختیشن آپ سٹیڈ کرنے۔ وہ ہے این اور evacuation chemistry این اورانکہ مشیلون بس کم آزیاء کنے کی این ایک پر کبھائندین stuff eger تیسی ق Vancouver کی من accیuۀ کنے Vielکر六 پ sequencing ان کی وی ڈیفنیشن ہے وہ یاد کرنی ہے اور ہوتبر بھی کرنا ہے ان کو لان بھی کرتا ہے خدا حافظ